بے مول وفا بے مول سوچ لے جس بھائی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس کے گھر آئیں گے آزمہ نے آئی نہیں ابھیتا بساتے ہی ہوں گے بابا جان کے درے اپنے کمرے میں آرام کرے انہی نہیں پتہ کہ تم آئے ہو ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ہانیا کے پاس سکے چلو تو تو میں نے کہہ دیا ان سے کہ شہی کو زوری کام میں تکل چلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہیر خاملی ٹھیک ہے علیکم السلام اندر آجائی تم اتنا فارمل کیوں ہو رہے ہو میرے ساتھ اس یہی رشتہ بچا ہے مالکوچ آجائی خیالت ہی مالکوچ فاتمہ تم تم یہاں فاتمہ شہیر بگ میری بیرو اسلام علیکم کب کی تم لوگوں نے شادی ابھی ریچنٹل کی کوشش کی تھی آپ لوگوں نے انوایٹ کرنے لیکن یہ آز سننا پسند نہیں ہے وہاں کی سکو تو کار نہیں سکا میں جانتا ہوں اس موقع پر میں تھا نہیں تمہوں کی خوشی میں والے گھر کا ایک رواج میں آنے والے شخص کو شکن کے طور پر کچھ پہ کچھ دیا جاتا ہے کیلو پلیز لے لو یہ کچھی نومت مجھ سے پلیز تو بہت ناراض ہو مجھ سے اپنی جگہ بجاں لیکن ذرا میری بدکس ہوتی دیکھو شہیر اپنے گھر میں آنے والے ہر خوشی سے محرور رکھا ہوں اب کمانی کا زہر اتنا کھول دیا گیا تھا مجھ میں کہ ایک زندہ لاش بن گیا سب سے دور کر دیا آنے ہوں ہاں کچھ سوچ سکا نہ سبت سکا اس ایک تماشائی کی طرح کھڑا تماشا دیکھتا رہا اپنے کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی آنکھوں سے جو دیکھا اس کو سچ مان لیا کانوں سے جو سنا اس پر یقین کر لیا وہ رشتے جو یقین کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں آپ کی بے اعتباری اور بے یقینی نے پامال کر دیا کچھ ہی کہہ جب سب پر بات کر دیا میں نے سب اس لیے تو آج آیا ہوں تمہارے گھر تم سے معافی مانے چھ محف کر دو میرے بھائی چھ محف کر دو کہ آپ کی معافی ان گزروئے لمحات کی حذیت کم کر سکتی ہے جو آپ کے شرمناک الزام کے بعد میں نے گزارے لیکن اس لیے تو ہاتھ جوڑے تمہارے سامنے کھڑا اے تنگ دل تنگ سوچ انسان رہا اب نے آپ میں یہ قید رہا چاہیے کہ تم بہت پڑے ہو بہت مشکل ہوگا مجھے معاف کرنا لیکن توبھاری لیے نہ ممکن نہیں سکتے معاف کر دو یار شہیر آزر بھائی آپ لوگ پلیز پیٹ کے بات کیجئے آزر بھائی آپ لوگ پلیز پیٹ کے بات کیجئے آزر بھائی آپ لوگ پلیز پیٹ کے بات کیجئے بابیان میں آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھونکے تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں میں تو تمہاری خوشیوں کا دشمن ہوں تمہاری بیوی اور تمہارے ہونے والے بچے کو نقصان بچانا چاہتا تھا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا میری گونچ ہوتی شہیر تم لے کر آئے اس کو یہاں شہیر کا کوئی قصور نہیں ہے بابا یہ خود آیا ہوئی ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا بابا میں کہیں نہیں چاہتا ایک کو میری بات سننی ہوگی بابا میں آپ سے معافی ماننا چاہتا ہوں میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے میں جانتا ہوں آپ جب تک معاف نہیں کریں گے نا بابا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کہیں نہیں جاؤں گا میرے معاف کرنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ خوش رہو اب تو تمہیں آزاد ہی ملے گی بھرا بھرایا گھر ملائے تمہیں چھوٹ بولا تو اس نے ایک بار پھر چھوٹ بولا تو اس نے مبس کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے والا تھا بابا نازی اور چچی نے ایک سازش کی تھی جانبا بابا مور لائے 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 انہ لائے ہانیہ اسے ایک بار ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم باہر نہیں جانا چاہتی ہو تو ہم اس کو یہاں گھر پہ بلائیں گے یہاں ملنے میں نہیں بھائی پلیز جب تک ڈیورس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا میں اس پارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا اس کے بعد ہی میں اس بار میں سوچوں گی تو پھر ایک دفعہ فون پہ بات کر لو اتنا بھی کیا ضروری ہے بھائی وہ لو کچھ دن انتظار نہیں کر سکتے کیا نہیں ایک چلی وہ کچھ کچھ دنوں بعد دو تین مہینے کے لئے باہر جا رہا ہے تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جانے سے پہلے تم سے ملاقات ہو جائے یا اٹلیسٹ بات ہی ہو جائے بھائی میں اس اب کے لئے تیار نہیں ہوں ہانیا تم تم اپنے اوپر کسی قسم کا پریشر تو فیل نہیں کر رہی ہو ایمین اگر تم اس ٹیورس کے لئے تیار نہیں ہو اور صرف ماما کی بارہ سے کم نہیں بھائی اسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی یہ بات تو تہ ہے اسی شادی میں صرف اس لئے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ حمزہ کی فکر ہے اگر یہ مامی کی خواہش تھی کی خوشی تھی اس اس لئے میں اپنا بادہ پورا کریں دیکھو آنیا بے شک ماما کی یہی خواہش تھی کہ تمہارا گھر کے اسے بس جائے کیونکہ ان کی یہ شک بھی تھی کہ تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہ کی جائے اور تم خوش ہو ان فیکٹ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن ہمیشہ خوش رہے میری اور ماما کی لاس ڈیز میں یہی بات ہوئی تھی کہ تمہارا گھر پھر اسے بسانا چاہتی تھی بس ان کی یہی شک تھی کہ تمہاری رضا مندی شامل ہو اسے اور ان کے جانے کے بعد کی ریسپانسیبیلٹی مجھ پہ آتی ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اتنی بڑی بات جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے باقاعدہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہوتی ہے تم نے رپورٹ نہیں دیکھی تھی کیا دیکھیں تھی بات لیکن ساری رپورٹ چھوٹی تھی ہاسپٹل میں پیسے دے کر نکلی رپورٹ بنوائی گئی اور تو اور مجھے تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے نازی کو دھکا دیا اس کی وجہ سے اس کا مسکاریج ہوگی جو سب بھی پیسے کا کھیلت یا اللہ اور کتنے رنگ دکھائیں گی اے ماں بیٹیا انسانے کے شیطان بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں ان کی سنائی ہوئی کہانیوں میں پھس گیا تو آپ کو ناجانے کیا کچھ کہتے ہیں تم آفی مانتے ہوئے بے شرمندہ کی پیسوں سے بہت شرمندہ اچھا ماف کر دیجئے اچھا ماف کر دیجئے پریس میرے ساتھ گھر چلیے بابا اپنے گھر آپ کے بغیر وہ گھر ویران پڑھے فلکل ویران نہیں آزا جب تک وہ چڑیلے وہاں موجود ہیں میں اپنے گھر نہیں جاؤ وہ وہاں نہیں ہے بابا انہیں نازی کو طلاق دے دی نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال دیا نوری نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھی کیسے اس نے شہیر اور حانیہ کے خلاف سازش کی تھی تو مجھے دیکھیں بے وکوفوں کی طرح ان کی باتوں میں آتا رہا اور آپ سب کے ساتھ ہاتھی برا سے بکیا بہت اچھا کیا تم نے بلکہ وہ تو اس سے بڑی سزا کی مستحیل نہیں دیا میرا پورا خاندان تباہ کر دیا اس نے اور مجھے زہر دینے کی کوشش کی وہ تو شہیر میرے بچے نے مجھے بچا لیا زہر دے کے ماننے کی کیا مطلب ہے جی بھائی جان بابا جان کو ریگولر بیسیس پہ سلیپن پلز دی جا رہی تھی اس کے پر بابا آپ نے کیوں شادی کروا ہی میری اس سے آپ نے بار 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 مجھے اسے کہا کہ مجھ سے شادی کروا ہاں بیٹا میں مانتا ہوں وہ غلط ہی میں دیکھی تھی ربینہ کی خاصلت کو جانتے ہوئے میں میں پھر بھی اس کو اپنے گھر میں گسنے کی اجازت دی اور اس نے گھر میں گس گئے سازشوں کا جان بچھا دیا اور میرا گھر تباہ کر دیا بار بار جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا آپ ساپ لوگ اپنا دل صاف کر لیجے مجھے مجھے ماف کر دیجے پلیس مجھے جس دن گھر سے نکلا تھا اسی دن سیویر ایکشلنٹ ہو گیا تھا چوٹ سال پہ لگی تھی تقریباً ایک ہفتہ بے ہوش رہا تھا ہاؤسپیٹل میں اور پھر تین چار مہینے کوش ہی نہیں تھا مجھے ہوش و ہواس سے بلکل بیگانہ تھا شہیر تو تم نے تو مجھے یہ بات آشتک نہیں بتائی کیا کیا بتاتا بابجا ایک نیک دل شخص تھا اس نے مجھے روڈ سے اٹھایا ہاؤسپیٹل لے کے گیا میرا علاج کروایا اور پھر وہی ہانیا بابی نے مجھے دیکھا تھا بابی مجھے ہاؤسپیٹل سے گھر لے گئی دن رات میری خدمت کی اور ایک دن مجھے واک کرانی تھی لون میں تو بھائی جان اس دن آپ آئے تھا تو یہ سب چل رہا تھا یا پیسو تمہیں شرم بھی نہیں آئی ذرا سے بھی شرم نہیں آئی تم کیا کر رہے تھے یا آذر تم کیا کر رہے ہوں آذر چھو اس کو آذر کب سے گھن رہے تمہیں کیا کر رہے تھے آذر چھو تم کیا کرتا کب سے گھن رہے ہم تمہیں چھو آذر چھو انسان کی آنکھوں پر پت کو مانے کی پٹی بندی ہو رہا ہے تو اسے سب کچھ غرت نصر ہوتا ہے سب کچھو بلکل صحیح آپ بلکل صحیح ہم انتظار کر رہے تم لوگ آئے نہیں اچھا کون مہمان چھو ٹھیک ہے تم اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھو میں کل بات کرتا ہوں خدا فرم شہی سے بات کر رہی تھی ہاں کہہ رہا تھا کہ آج کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی ہے اسے ساتھ لیا ہے ڈینر کے لیے اچھا تب بھی فاتما میری بھی کال نہیں پک کر رہی تھی بزی ہو گی ہاں اسے فاتما بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے بابا اسے گائیڈ کرتے ہیں نا چھو بھی سب کچھ بابا نہیں سکھا رہتا ہاں لیکن اللہ کرے وہ اسے ایسے نہ سکھائیں جیسے آپ کو سکھا رہتا ہاں اسے نہیں ہوگا وقت ہمیشہ اکسا نہیں رہتا میں کافی بنانے جا رہتا ہوں تم پیو گی بالکل پیوں گے لیکن کافی میں بناؤں گی آپ لون میں بیٹھن آ رہی ہیں باناتی ہوں میں بہت چھو کافی بناتا ہوں باناتی ہوں میں بہت چھو کافی بناتی ہوں وہ ہے پھر غائب ہو گیا ہے وہ سیبت ہے کیا کرنی ہے اب یہاں کیا لگ رہے ہیں کوئی آزر کی شایر خبر ہے کی نہیں کیا مطلب بھائی اتنی رات تک وہ کبھی گھر سے باہی نہیں رہتا گھر رہاں گا ہے اس کم یہاں تو خالی مکان ہے کیونکہ گھر تو گھر والوں سے بنتا ہے کس نے اس کو کہا تھا دھکے مار کے گھر والی کو ڈکال دے ہے میری بیچاری بچی بیچاری بچی بیچاری بچی نہ وہ بیچاری امی اور نہ ہی آپ مجھے تو حیرت ہوتی ہے آپ لوگ یہ سب کرتے کیسے ہیں اتنے جھوٹے الزامات اور بچے کا جھوٹا ڈھاما میں ہاتھی کر دیا آپ لوگ نے تویا ہے مجھے مجھ پہ حیرت ہوتی ہوگی مجھے کوئی حیرت نہیں پتہ ہے مجھے بیوی کی زبان بیوی کی سوچ بول رہا ہے تو راتی بھر بھی شرم نہیں آتی ماں کے اوپر اس طرح سے انگلیوں اٹھاتے ہوئے شرم تو مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے آتی ہے آپ لوگوں کی ان حرکتوں کی برے سے میرا سر شرم کے مارے کتنا نیچے گر گیا ہے میشو میشو کیا سوچتی ہوگی ہمارے خاندان کے بارے میں ہاں میشو کیا سمجھتے ہوگی ہاں میشو کی اپنی اوقات کیا ہے بلکہ آلیا کے خاندان کیے اگر اس نے میرے خاندان کے بارے میں ایک لاز بولا یا انگلی اٹھائے نا میں اس کی انگلی کو مرور کر تور دوں گی اس کی بھی اور جس نے بھی اس کی ہمایت کی سمجھائی تجھے آپ کبھی نہیں بدلیں گی امیلی کیونکہ آپ بدلنا ہی نہیں چاہتی آپ نے آج تک جو غلطیاں کی ہیں آپ کو کو غلط لگی ہی نہیں اس لئے اب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں آپ جانے اور آپ کی بیٹھیاں آپ کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا نہیں بولے گا نہیں بولتے بولتے بھی اتنا لمبا لیکچر دے دیا چھوڑ اپنی یہ وہ آشرتی علون کا ستاد بڑھایا یہ ہے ہاں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں ہاں چھوڑ دی ایک سکے میری بات سنو تم سے محبت کرتی بات تمہیں پتا ہے نا تم جانتے ہونا کہ میں تم سے محبت کرتی نازی پلیز کیا پلیز میں نے کہا رہا کہ میں تم سے محبت کرتی اور تم مجھ سے بس سن لو ایک منر میری ساری بات سن میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی ایک بار سکون سے میری بات تسن آزر اکنے سننے کے لیے کچھ نہیں پچھنا سن آزر آزر میری بات سنو نہیں آزر میری بات سن آزر موسیقی ایک نازی میں خود تیری لیے ناشتہ بنا کر لے کر آئی ہوں ہاں کھا لے میں ناشتہ نہیں کروں گی آزر آئے گا نا اسے کے ساتھ کروں گا اٹھا آزر تو اب نہیں آئے گا آپ کیسی باتیں کرتی ہیں وہ کیوں نہیں آئے گا اس کے بغیر میں کھانا نہیں کھا سکتے اور وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے تمہیں کیسے کھانا کھالوں اس کے بغیر اور وہ آئے گا اچھا اس کے ساتھ بات میں کھا لے نا ابھی میرے ساتھ تھوڑا سا کھا لے ہے یہ تو کر سکتی ہے نا تو میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا پاکلپن کا ڈراما کر رہی ہے یہ صرف بکواز بند کرو اپنی تھا کہ لوگوں سے خندردیاں بٹور سکیں اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں کیا ہوگی ہے تجھے نوری تیرا دل اتنا سخت کب ہوا تو تو اپنی بہن سے بڑا پیار کرتی ہے پیار کرتی تھی لیکن اس نے صرف اور صرف میرے پیار کو استعمال کیا ہے اور میری خوشیاں مجھ سے چیندی ایکنی قربانیاں دی میں نے اس کے لیے لیکن اس نے مجھے بدلے میں کیا دیا صرف اور صرف مجھے نفرت سے دھدکار ہے اب نفرت کا جواب تو نفرت سے ہی دیا جا سکتا ہے نا امی اس سے کوئی سوال نہ کر میں ہار گئی میرا گھر پر باد ہو گیا نا میری بیٹیاں میری رہیاں نا میرا بیٹاں اللہ سے دعا کرتی ہوں جلد جلد مجھے ناصر کے پاس امی کیا آپ جائے میری زندہ رہنا جائے جانتے کو نہیں دیکھتے جانتے رونا بن کریں دعا کر تو خیال رکھے گی شای ٹھیک ہو جائے گی آپ چلے بیٹھے آئے آجا بابا نے مجھے معاف کر دیا اور شہیر نے دیا اب مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھے معاف کر دو گیا کیونکہ میں جانتا ہوں تم اب بھی صرف مجھ سے پیار کرتی ہوں تم مجھے بھولی نہیں ہو آنیا میرا دل کہتا ہے بے مول وفا شاید طلاق کا نوٹس بھی تم نے یہ فیملی کے دواوں میں آکر بھیجے چاہتا ہے موسیقی 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 رو اللہ آمیر کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آزار تم کہاں ہو؟ کافی دیر ہوگا یہ گھر پہ نہیں آیا ابھی تک آمم نہیں میں گھر واپس آگیا ہوں تمہیں ایک خوشخبری سنانی تھی خوشخبری؟ سنا دو ایسے بھی بدخبریاں سن سن کے تو تھنگیاں ہوں خوشخبری ہے کہ بابا مل گئے کیا؟ کب؟ کہاں سے؟ ٹھیک تو ہیں وہ؟ ہاں شہیر کے پاس دے شہیر شہیر کے پاسی مثال جاند شخ жив medo ہوگیر شہیر OWL شہیر �� کیا سوچ رہے ہو برا ہوا ہے بہت بھائی جان کے ساتھ مائنہ کرنا اور انہی پہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا جانتا ہوں لیکن بھائی جان کا اتنا خصور تھا نہیں بابا جان ان کا جیسے ذہن بناتے گئے ویسے بن گیا پتہ ہے فاطمہ بھائی جان بچپن سے بہت فرما بردار تھے بابا جان کے بابا جان جو کہتے آکھے بند کر کے بنا سوال کیے مان لیتے عمل کرتے بابی کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہیں یہ اس گھر میں بھائی جان نے کبھی سپورٹ نہیں کیا بابی کیونکہ بابا پہلے ہی اپنی سوچ بھائی جان کے دماغ میں ڈال چکے تھے اپنے پڑے لکھے اور پریکٹیکل لائف کا تجربہ رکھنے کے باوجود آسر بھائی نے کبھی اپنے گھر کا ماحول اور بابا کو بدلنے کی کوشش نہیں کی یہ رہت کی بات ہے کیونکہ بچپن سے بابا کی ہاں میں ہاں میں لائکے وہ بابا جیسے ہو گئے تھے اور اب بچتاوا ہو رہا ہے انہیں اب پچتانے سے کیا فائدہ سب کچھ تو برباد ہو گئے کتنا اچھا ہو جائے نا آنیا بابی ان کو معاف کرتے ہیں سب پہلے جیسا ہو جائے کتنی آسانی سے تم نے یہ بات کہ دی آنیا کے ساتھ کیا کچھ نے کیا انہوں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا نہیں دنیا بسالی اور جب وہاں سے دھوکہ کھایا تو انہیں پھر آنیا کی آسانت آنے لگی کیا حانیا اکنی بے وقت ہے میرا بچہ میرا سب سے فرما بردار بیٹا آزم تھا اس نے جو کچھ بھی کیا میری خوشی کے لیے تو کیا تھا کاش حانیا اسے معاف کر دے کاش اس کا گھر پھر سے آباد ہو جائے ہانیا اسے ایک بار milنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اسے ایک بار میلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم باہر نہیں جانا چاہتی ہو تو موس کو یہاں گھر پہ بلالیں گے یہاں ملنا میں کیا میں آزر کی شکہ کسی اور کو دے پاؤں گی کسی سے اتنے قریب کا رشتہ بنا پاؤں گی میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا آزر کہ تمہارے علاوہ کبھی کوئی اور میری زندگی میں آ سکتا ہے نیشو تمہیں پتا چلا کہ تایا جی مل گیا ہے تایا جی مل گیا ہے؟ کہاں ہے وہ گھر آگے ہیں؟ نہیں نہیں شہیر کے ساتھ دراصل شہیر نہیں ڈونڈا تھا ہونے روڈ پر پڑھے ہوئے تھے کسی بہت بوری حالتنا آزر یہ بتا رہا تھا کہ کسی نشاور چیز کی اثر میں تھے نشاور چیز کی شہیر ہی انہیں لے گیا آسپٹل الاج کروا ہے اپنے ساتھ رکھا ہوئے آزر نے کل کال کی تھی شہیر کو تو اس نے بتایا گی تایا جیو اس کے ساتھ ہیں آزر فوراں ملنے چلے تو آزر نے گھر کو نہیں ڈایا وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دنوں میں آ جائیں آئے ماشا اللہ ماشا اللہ تیرا لاک لاک شکر بھائی صاحب ملک ہی ہاں میں تو بہت خوش ہو شکر خیریت سے ہے نا جی تایا جی خیریت سے ہے جب ہی ہم سب خیریت سے ہیں پرنا آپ نے اور نازی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ان کی چان لے نہیں آئے کیا کہہ رہا ہے ماں کو کاتل بنا دیا میں پاگر میں کیا کروں گی میں جان لوں گی کسی کی بیٹا یہ تو تایا جی کے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کس نے کیا کیا دیکھ بیٹا اگر مجھے شہیر پونک کا پتا ہوتا کہ وہ کہاں رہتا ہے میں خود چلی جاتی اگر بھائی صاحب کو میری کوئی بات بری لگی میں معافی مانگ لوں گی ایسی غلطی بھی مت کریے گا آپ کو معلوم ہے تایا جی سے زیادہ ان کے بیٹے اس وقت غصے میں آپ کو دیکھیں گے اور بھڑک اٹھیں گے آپ بھی ناشتہ کر لیا تو کیوں گھو رہی ہے مجھے نی کرنا ناشتہ بھو ختم ہوگی مر گئی یہ میری بھو مر گئی دیکھیں گے مر گئی دیکھیں گے بابہ جان بابا میں نے کھانا بنا دیا آپ کھا لیجے گا اور ٹائم سے میڈیسین دے لیجے گا جیتی رو بیٹا ایسا کرنا ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا وہ آزر شاہزین سے ملنا چاہتا ہے بھائی جان وہاں جائیں گے ہاں بیٹا وہاں ملنا چاہتا ہے حمزہ اس کی اولاد ہے اتنا تو حق ہے اس کا بابا جان یہ تو بھابی کی مرضی ہوگی نا کہ وہ بھائی جان کو حق دے یا نہیں یہ بات یہ ہے کہ بھائی جان نے کبھی اپنے بیٹے کے معاملات میں دلچسپی نہیں ہے جانتا ہو بیٹا بہت غلطیاں کیا ہے آزر نے لیکن یہ بات بھی تو اٹل ہے کہ حمزہ اس کی اولاد ہے ٹھیک ہے بابا جان جیسے آپ مناسب سمجھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 حسین لگ رہی ہو بہت حسین تمہیں دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا کہ کتنا خوشکسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی خوبصورت ساتھی کے ساتھ ملے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا that you'll be my life part آئینا ٹوک جائے گا بس ہو گیا اب آپ جلدی سے پیڑی ہو جائے بابا سے جان کے ان کی تربیت کا پوچھتے ہیں میں آزر کے پاس جا رہے ہیں وہاں آزر امی آزر مجھے کب سے بلا رہے ہیں مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں مجھے مجھے جانے اس کے پاس چھوڑے میرا ہاتھ چھوڑے میں نے خود دیکھا ہے آزر کمائن مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ وہاں آزر ہے آزر آج کام میں دلین لگ رہا تھا تو سوچا جلدی چھٹی لے کر آجو بہت اچھا کیا تو بابا کو بھی ساتھ لیا تھی کل بھی نہیں آئے تھے تم لوگ تمہیں پتا ہے ہم سے کتنا مس کر رہا تھا تم لوگ کو بابا شہیر کے ساتھ آئیں گے اچھا چھو یہ بھی ٹھیک ہے تم ری جوئن کیوں نہیں کر لیتی ری جوئن بھی نہیں پاتمہ بھی ہم سے بہت چھوٹا ہے مامی کے بات مجھے کسی پہ بھروسہ بھی نہیں ہے شہزین پہ تھی نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا شہزین پہ تو مجھے کورا بھروسہ ہے اس بیچاری نے تو پورا گھر سنبھال لیا مگر اب ہم سے کی بھی سمیداری میں اس پہ تو نہیں ڈال سکتی نا یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہیں ایسے بھی ہم سے کے ساتھ جب سے وہ حادثہ ہوئے میں بہت ڈر گئی ہوں زندگی میں حادثات تو ہوتے رہتے بگر انسان کو مضبوط رہنا پڑتا ہے اور ان حادثات سے ڈر کر ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے نا فاطمہ اب مامی کے کہنے پہ میں نے دوسری شادی کیلئے ہاں تو کرتی تھی اگر مجھے بار بار حمزہ کا خیال آتا ہے کہ ہی میں اس کے ساتھ جاتی تو نہیں کر رہی کیا کوئی غیر آدمی اس کو باپ کا پیار دے سکتا ہے دنیا میں اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ یتیم خانے سے بچے لے کے جاتے ہیں اور انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح پیار محبت سے پالتے ہیں اب یہاں تو تم سے ان کا رشتہ ہونے جا رہے ہیں اور اس عشت سے ان کا حمزہ سے بھی رشتہ ہو جائے گا اچھا اچھا سوچا کرو انشاءاللہ سب اچھا ہوگئے ہم موسیقی آزر کھر میں سب لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو تمجھے چھوڑ کے کہیں دور چلے گئے ہو سب لوگ کہتے ہیں کہ تم واپس نہیں ہوگے امی نوری یہ لوگ سب کہتے ہیں کہ تم تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم واپس آوگے کیونکہ تم تو مجھ سے دور جا ہی نہیں سکتے نا موسیقی میں تم سے بہت محبت کرتی مازل پلیز ایک بار میری بات سن لو موسیقی موسیقی میں تمہیں کبھی نراست نہیں کروں گی موسیقی 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 آرام سے چاہے پیو بیٹا توڑی دیر میں شہیر آئے گا تو پھر ہم مل کر چلیں گے بابا آپ سے ایک بات پوچھو آنیا بہت خفا ہے مجھ سے خفا خفا تو بہت چھوٹا لفظ ہے بیٹا جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے اسے تو ہماری شکل بھی نہیں دیکھنی جائیے لیکن کمال کی بات ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ خصور میرا تھا میں نے سب سے زیادہ تک کیا تھا اسے بہت بے ستی کی تھی اس کی لیکن اس کی اعلیٰ ظرف ہی ہے اس نے درگزر کر دیا حجرہ بھابی کی تربیت واقعی بہت شاندار تھی اس میں کوئی شک نہیں مرہوم حجرہ بھابی مرہومہ یہ کیا کہنے آپ ہاں بیٹا وہ کل باتوں میں خیال ہی نہیں رہا پچھلے ماہ حجرہ بھابی کا انتقال ہوں گیا یہ تو بہت برا حانیہ پر تو ایک کے بعد ایک قیامت گزر رہی ہو ہاں بیٹا ان کو کینسر تھا ایک ماہ میں بالکل چٹ پٹھا ہو گیا اس کا مطلب ہے اس پورے وقت میں حانیہ بیچاری پر تو وہ بے در پہ قیامتیں ٹھونٹی ہیں کتنی دکھی ہوگی وہ کتنے برے حال میں ہوگی اور اب مہ بھاب بھی چلے گئے اور حماد اس کی حالت کیسی ہے وہ تو سب سے زیادہ خفا ہے ہم سے کوئی بات نہیں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے بعد وہ جتنی بھی سختی کرلے برداشت کرنا بنتا ہے میرا جرمی اتنا بڑھا ہے کیا کرو وہ تم نے طلاق کے کاغذ دیکھے میں حانیہ سے بہت پیار کرتا ہوں گا اپنی آخری سانس تک کوشش کروں گا کہ اُٹھ سے آلیتہ نام مردہ دم تک یہی کوشش ہوگی کہ اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہمیشہ جڑا رہا ہے میں اسے منانے کے لئے جاؤں گا وہ ساپ کی دعائیں چاہیے دعا کیجئے کہ وہ ایک بار پھر سے آپ کی بہو بند کر ہمارے گھر میں آئے تمہیں کیسے بتاؤں بیٹا ہانیہ کی ماں تو اس کی شادی بھی تہہ کر کے بھی موسیقی 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 شہیر کہاں تھے تم ایسے تمہارا انتظار کر رہی تھی میں ایرے اب تو آگیا ہوں نا تمہارا انتظار ہوا خطر بلکہ تمہارا انتظار ہمیشہ ہمیشہ کیلئی ہوا خطر کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ کہ میں تمہیں اپنا رہا ہوں اور دھون دھام سے اس گھر میں لے کے آ رہا ہوں موسیقی موسیقی ایسے کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کبھی میرا انتظار نہ کرنا پڑے اور تمہارا کبھی موت خراب نہ ہوگا شہیر پھر سے مجھے کوئی مزاگ تو نہیں کررہا دیکھو ایسوئر میں بہت ہوت ہو جاؤں گی موسیقی موسیقی تم میری دولن اور میں تمہارا دولن موسیقی 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 اسلام علیکم بابا والیکم سلام جیتی رو بابا میں آپ کو کتنا یاد کری تھی آپ کل کیوں نہیں آئے بیٹا کوئی خاص میمان آگیا اچھا ایسا کونسا خاص میمان تھا جو آپ کو آپ کی شہدادی سے زیادہ عزیز ہے ہے کوئی مجھے بھی کوئی پوچھے گیا ہے یا میں باپس چلے گیا آنے نہیں نہیں اس کوئی پوچھ لیتا ہے کیسا ہے میرا پیارا بھائی شہیر بالکل ٹھیک میری شہزادی چاہی گیوز خاص میماند کیا مطلب آو آزار کیسی ہو شہزین؟ ٹھیک میں جانتا ہوں کہ تم بہت ناراض ہو کمت سے والیتی بھی تو میری ہے نا اتنے لاڑ پیار سے ہمیشہ تمہیں رکھا ہے تمہاری ہر خواہش پوری کی اور پھر تمہیں تکلیف ہون جائے تمہارا ہی دل توڑ دیا طریقیوں ایسا رکھتا ہے جیسے ہم دہا ہو گیا تھا زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جو ہمیں لوگوں کی پہچان کرواتا ہے ہم نے تھوڑی سی تکلیف تو اٹھائی لیکن اگر اس تکلیف سے آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے تو یہ برا سودہ نہیں این بڑی ہو گئی او دوپا اتنی اچھی بات ہے اچھے دیکھو آپ نے آپ کو آپ سے ایدور کر دیا میں نے گن راہ ہو گیا تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا صحیح ہے کیا خلال لیکن لیکن جن لوگوں نے مجھے تم لوگوں سے دور کیا تھا انہیں سزا سنا کر آئے شیدین مجھے معاف کر دو میرے تمہارا بہت دل دکھایا میرے میں بہت سیادتی کی تمہارے سے مجھے مجھے تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا جیسے کھٹیا انسان کو اسے چھوڑ کے چلا جب اسے چھوڑ کے چلا جب نہیں بھائی نا درد ہی رکتا ہے نا درد ہی رکتا ہے نا بات سلجتی ہے موسیقی 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 مات بیٹا آرام سے صرف میری ایک بات سن لو ایک منٹا کل اگر یہ بات اس شخص کے بارے میں ہے تو مجھے کچھ نہیں سننا کیونکہ اس کا میں نام بینی لینا چاہتا بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے اب آپ پلیز اسے کہیں ہاں سے دفع ہو جائے ورنہ مجھے نہیں پتا میں کیا کر بیٹھوں گا بیٹا تحمل سے تحمل سے تحمل کس بات کا تحمل انکل اس اس شخص نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں میں تحمل سے پیش ہوں اسے کہیں یہاں سے چل جائے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے یہ وہاں پر کھڑا ہے ورنہ بھی تک میں اس کی دنگیں توڑ چکا ہوتا کیا مات تمہارا غصہ اپنی جگہ پر جائز ہے میں نے واقعی رہانیاں کے ساتھ بہت زیادیاں کی تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید ایسے ہی کرتا لیکن آج میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا آج میں تم سے نظریں ملانے کے لاحق نہیں ہوں اس لیے تم جو بھی کہنا چاہتے ہو جو بھی کرنا چاہتے ہو میں صد پرداشت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بس ایک بار میری حانیا سے ملاقات کرواتے ہیں شڑا تمہارا کوئی لیکچر نہیں سننا مجھے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ ابھی اور اسی بات اماد ایک موقع تو دو پلیز یا پلیز یا اس معاملے میں تو مات بولنا تمہیں بھی تک ہی نہیں کھڑے میری تم سے کہو ہے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اماد میں چلا جاتا ہوں صرف ایک بار میری بات تو سنگی مازر مازور نے چاہتے ہیں آہ سوی مازور میری بن حاجنا چاہتے ہو ب میں اس کے لئے چاہتے ہو موسیقی 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 میری فکر مت کیجھے گا اس وقت حانیا کو آپ کی میرے سے زیادہ ضرورت اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی کال کروں گا آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے خدا حافظ خدا پیال رکھنا بیٹا حانیا کیا وہ حانیا خانیا پلیز کچھ تو بھولو کیا ہوئے وہ کیوں آیا ہے وہ شاہ آپ نے سمجھی میں پتا تھا تمہیں پتا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا فاطمہ خانیا یہ تمہیں نے کوئی خوش خبری نہیں کیا جو تمہیں بتاتی نہ میں انہیں آنے سے روپ سکتی ہوں اور نہ ہی تمہیں بتا سکتی تھی میں مجھے بتانا چاہیے تاکہ میں شہیر اور بابا کو سختی سے منع کرتی کہ اسے یہاں نہ لے کر آئیں میں تو ایک دوراہے پہ آکے کھڑی ہو گئی ہوں ایک طرف شہیر اور بابا ہے اور دوسری طرف تم تو سمجھ بھی نہیں آتا میں کس کا ساتھ دوں تم انی کا ساتھ دوں اپنا معاملہ میں خود ہی دیکھ لوں گی پلیز آنیا ایسا مت بولو میری پوسیشن کو سمجھے کی کوشش کرو حاصر بھائی شہیر کے سگے بھائی ہیں اور شہیر نے انہیں معاف کر دیا ہے اچھا تو یہ سب چل رہا تھا تب ہی کل تم لوگوں نے بہانہ کیا مہمان کا ٹھیک ہے تم اپنا سسرال سنبھال مجھے میرے حال پہ چھوٹی نہیں ہانیا ایسا نہیں ہے نہیں ہوسکتا خونہ موسیقی 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 شہیر کے ساتھ دراصل شہیر نہیں دونڈا تھا ہونے شہیر نے ہی دونڈا تھا ہونے شہیر نے انہیں لے گیا ہاں اپنے ہائے گیا ہمیں ساتھ رکھا گیا شہیر شہیر میرا پہلا پیار اب آزر بھائی تمہیں گھر لے آئیں گے اور مجھے یقین ہے تم بھی مجھے نہیں بھولے ہوگے میں تمہارے بچپن کا پیار جو ہوں اور شہید میں نے سوچ لیا ہے میں تمہیں ہر قیمت پر مانا لوں گے اور پھر ہم اپنی پیار بھری دنیا بسائیں گے کیا آ رہی ٹی وی دیکھ رہی ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا بہت زبان چل رہی ہے تمہارے اور یہ اتنا بندھن کے کیوں بیٹھی ہے تو کیوں صرف آپ کو ہی حق ہے کہ آپ بندھن کے رہ سکتی ہیں اور کوئی تیار نہیں ہو سکتا زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو جا کے ہانڈی بناو شام کی میں سارے کام کر کے یہاں بیٹھی کر لی نا سارے کام تو میرے لے جا کے ایک کپ چاہے بنا رہا اٹھو چلو آپ جائے فنلی چاہے خود بنا لے اور یہ میرے اببو کا گھر ہے اور یہاں پہ پڑی ساری چیزیں بھی ان کی دیوی ہیں میں جب چاہے جو چاہے کر سکتی ہوں آکول ہوتی مجھے اجازت دینے والی بات سنو تمہارے اببو اب اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو یہ گھر بھی میرا ہے اور اس گھر کی ہر چیز میری ہے میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی تم کیا سوچھ رہے تو میری بچیوں کا باپ مر گیا ہے تو یہ لاوارس ہو گئی ہے بے گھر ہو گئی ہے مات بھول میں ابھی زندہ ہوں قبر میں نہیں ہوں اور جب تک روبینا زندہ ہے اس گھر کی مالکن صرف اور صرف روبینا ہے آپ کے بیٹے کی دل پر راج کرتی ہوں تو اس گھر پہ بھی میرا ہی راج ہوں میرا بیٹا تو ہے یو اللو جس کو تُو نے اپنے جھوٹے پیار کے جال میں فسایا لیکن میں اندھی نہیں ہوں سمجھائی مجھے اچھی طرح سے تیری عوقات پتہ ہے میری بیٹی کو نوکرانی بنا کر سارے کام کرواتی ہے اور آمر کے سامنے تو اچھی ہو جاتی ہے دیکھ نو شعبہ ایک دفع تو جیت گئی ہر دفع نہیں جیتے کی میں ابھی زرہ بجی ہوں اپنی بچیوں کے مسلوں میں تیرا نمبر بھی آئے گا سیدھا کر دوں گی سمجھائی تجھے چل فٹ کے مسلے حماد بیٹا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آزر کی وقالت کر رہا ہوں میں تو صرف تم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص اپنی غلطی تسلیم کر لے اور چھک جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے غلطی آپ اسے غلطی کہہ رہے ہیں انکل یہ غلطی نہیں گناہ ہے بہت بڑا گناہ جس کی سزا ہم لوگ ہم لوگ بھی بھگت رہے ہیں میری بہن کے ساتھ برا سلوک اسے گھر سے نکال دینا دوسری شادی کر لینا اگر اس سب کو ایک طرف بھی رکھ دینا انکل لیکن میری بہن کی پاکیزگی پہ جو کیچڑ اچھا لائے نا آپ کے بیٹے میں گناہ معافی کے قابل نہیں لیکن بیٹا اس کے دباغ میں یہ ساری باتیں تو میں نے ڈالی تو مجرم تو میں ہوا نا حماد آذر قصوروار نہیں ہے اسے معاف کر دو خدا رہا تو کیا وہ اتنا ماسوم تھا کیا آپ نے کہہ دیا اور اس نے مان لیا اپنی بیوی پیج ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا اس نے سنی سنائی باتوں پر اتنا حماد پلیز ریلاکس غصہ مت کرو کوئی زور زبردستی تو نہیں کرتا نا تمہیں ہوگا وہی جو تمہارا اور بھابی کا فیصلہ ہے اور وہی کرو جو تمہیں ٹھیک لگے ہم انہیں یہاں سے وشلی لائے تھے کہ وہ افسوس کرنا چاہتے تھے آنتی کا بس بیٹا حفظہ سے تمہیں الوا دو مجھے حفظہ اندر میں آپ کو لے چلتا ہوں جی ترہا ہوں آئیے تمہارا غصہ اپنی چکر بلکل ٹھیک ہے بلکل تمہارا ریاکشن اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیی تھا میں سمجھ سکتی ہوں لیکن مافی مانگنا بھی تو ان کا حق ہے نا نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے اس کو مجھ سے مافی مانگنے کا اور نا ہی میرے سامنے آنے کا اور تمہیں اگر بابا شہی نے کہہ ہی دیا تھا تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا فادمہ ہم اگر ان کو اپنے ساتھ نہ بھی لاتے تو خود آ جاتے کیونکہ پپو کی ڈیت کا سن کر انہوں نے آنے کا اسرار کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھائی اور تمہارا کیا ریاکشن ہوگا مجھے اس سے کسی بھی قسم کی ہمدردی نہیں چاہیے میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کیا وہ بھول گیا ہے میں اسے طلاق کا نوٹس بھیج چکی ہوں اسے کہو کہ جلد جلد اس پر سائن کرے اور مجھے باپس بھیجے جبہ سب اپنی ماہ کی آخری خواہش کو پورا کرنا اسے کہنا کہ اب وہ میری نظروں کے سامنے کبھی نہ آئے ٹھیک ہے بابی ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہو اور بے فکر ہو جائیں وہ آئندہ یہاں پہ نہیں آئیں گے میں خود بات کروں گی اس سے میرا یقین کریں اگر آپ نہیں چاہتی تو اس گھر کے دروازے ان کے لئے دوبارہ نہیں کھلیں گے فاتما بابی کا خیال رکھو یہ ڈپریشن ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں جوس لے کے آتی ہوں ہاں ڈپریشن ان کے لئے برشم grows بڑی میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت خفا لیکن ایک بار ایک بار موقع دیکھ کر تو دیکھو خیالتیاں تو ہر انسان سے اوتی ہیں ایک موقع تو دینا چاہیے فرامس تم آوگے نا جز دی جز دی تم آوگے اوز دن میں تمہاری پسند کا کلر پہنوگی اور جو کانا تمہیں پسند ہے وہ ہی بناوگی وعدہ چاہیے میں سے ہی بھارا عزیم انسان سے ہی بھارا عزیم جو کنم پیسہ جو اوزیم 2.5 سال ہونے کو آری ہیں ہنیاک اس طرح زندگی گزارتے ہیں آسر بھائی نے کبھی پلٹ کے اس کی خبر نہیں دی اور اب ہم اچانک سمجھ سکتا پرانی بھاوی اتنی آسانی سے نہیں بھول پائیں گی جو کچھ بھی ہوا ہے بھائی جان کو دیکھ کر پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گیا ہوں گا لیکن بجائے وہ تو مازی میں جا کر کھڑی ہوں گا بہت دسٹربل ہوئی ہے وہ بھائی مشکے سے سمجھا کر آئی اس کو کمال ہے اہلے آزر کو فون کر رہا تھا تو بیل جا رہی تھی اٹھانی رہا تھا اب فوند بد ہو گیا بھائی جانا پریشان بھائی لیکن بھائی جان ٹھیک ہو ظاہر ہے تھوڑی منٹلی ڈسٹربل تو ہوں گے نا بٹا بجائے اس کی بہت فکر رہتی ہے بلکل تنہ ہو گیا ہے سب ٹھیک ہو جائی گا بابا اب پریشان نہ ہو سوچ رہا ہوں کل گھر چلا جاؤ گھر بابا جا آہ بٹا اہم بچھا آزر بھی بلکل لکیلا ہے وہاں پر اور یعنی کیا حال ہوا ہوگا میرے کھر کا بابا جان میں سوچ رہا تھا کہ بھائی جان کو بھی یہ ہی لے آتا ہم سب کے ساتھ رہیں گے بہتر فیل کریں گے اور آپ وہاں اکیلے ہوں گے اکیلے کیسے کریں گے صحیح بے کل ٹھیک ہے رہا ہے بابا بیٹا کاروبار بھی تو دیکھنا ہے میں کب تک یہاں بیٹھا رہوں گا بابا جان جہاں اتنے دن گزر گے وہاں کچھ دن اور ہی سہی ہم مستاق انکل کو فون کر لیں وہ ساری اپ ڈیٹ دے دیں گے لگتا ہے آزر نہیں آیا بیٹا ظاہر ہے تائے جی مل جائیں تو وہیں کروں گے میں سوچ رہا ہوں کہ آزر کے ساتھ جا کے تائے جسے مل میں سے معافی مانگوں میں امی اور نازی کی کلتیوں وہ تو ضرور کرنا چاہیے ہستا بستا گھر تھا سو جار کر رہا تھا کیسے ہو آمیر میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں پرکل ٹھیک پریشان لگ رہا پریشان لگ رہا تھا میں پریشان لگ رہا تھا میں تو پریشان لگ رہا تھا میں بلکل ٹھیک ہوں گے تائے جی کیسے ٹھیک نہیں آپ لائن میں ہوئے ہیں ہاں وہ لے ہوں گا ہاں وہ لے ہوں گا زندی لے ہوں گا آزر اور مجھے لے چلو کی تائے جیسے ملانے کے لئے ہاں بالکل آم ابھی کچھ ورکلوڈ زیادہ ہے چند دن میں ذرا ورکلوڈ ہلکا ہو جائے گا تو اب لے جاؤ ہاں کہ کہیں جا رہے ہو تم دن ہاں وہ آمیر مجھے دنر پر لے پہ جا رہا ہے ہاں اچھی بات ہے ہاں تو جاؤ تم لوگ ہاں پان ایسی ہیں جو کی پلکیں اقرار نہیں کوئی ایسی ہیں جو کی پلکیں اقرار نہیں کوئی پتھرائے بدن ایسے اظہار نہیں کوئی کہتا ہے یہ دل کہتا ہے یہ دل کہتا ہے یہ دل کہتا ہے یہ دل لب کا آزر آنے وال ہے آج آج مجھ سے بات کروں گی لیکن اگر وہ مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو وہ تو واپس چلا جائے گا تو تیار ہو جاتی ہیں آو کیوں کروں اس کو اچھا لگتا ہے نا کہ میں تیار ہوتھی اچھے جیسے زیادہ ہو کے جاؤں گی نا تو وہ بہت خوش ہوگا اتنے دن بعد ملنے آ رہے ہیں وہ مکسی پاسی پٹا وہ کیوں آئے گا اسے طلاق دی دی نا تجھے اب وہ نہیں آئے گا جتنی جلدی تجھے یہ بات تیرے پلے پڑ جائے وہ بہتر ہو اس نے تجھے ہمیشہ کے لئے اپنی زندگی سے نکال دیا اور یہی ساتھ چاہ بٹا تو کہہ رہے کہ آزا نے مجھے طلاق دے دی اس کا مطلب وہ وہ مجھ سے ملے گا بھی نہیں میں دیار اس کے لئے ہوئی میں کسی لئے تیاروں گی دے 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 ایک بار بات سن لوگی میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں ہاؤں گا تمہیں تنگ نہیں گئے اپنیز ایک بار ہٹاو ہی نا یہاں سے ناظر نے تو کھڑے کھڑے نازی کو تلاق بھی دیتی ہے حمزر کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اچھا ہو سکتا ہے وہ تم سے کانٹاک بھی کرے تم سے کہے کہ حمزر کو اس سے ملوا دو حسد جلن صرف اس لے کے تیری زندگی ہو جڑ گئی تم نے کہا میری بہن کیوں آرام سے رہے کیوں خوش رہے جون کی بنیاد پر جو امارت کھڑی ہوتی ہے نالٹی وہ بہت جلدی گر جاتے شاید نازی کو تلاق دینے کے بعد گھر کے لیے پھر سے کوئی ملازمہ چاہیے